اسلام آباد ہائی کورڈ میں چیئرمن پی ٹی آئی کو توشا خانہ فوجداری کی قابل سماعت دینے کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا گیا جبکہ سیشن کورڈ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیس میں حتمی دلائل مکمل کر لیا ہے اس سوالے سے محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اس کاربائی کا حوال بتائیے گا آج توشا خانہ کیس سے متعلق بڑی پیشرف سامنے آئی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ سے جہاں پر چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ جسٹس آمیر فاروق نے توشا خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دینے کا ٹرائل کورڈ کے جج کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور اس معاملے کو دوبارہ ریمانڈ بیک کر دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ان درخواستوں کو دوبارہ سن کر فیصلہ کیا جائے اب اس بات کا ایک بار پھر سے فیصلہ ہوگا کہ توشا خانہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں مجموعی طور پر پانچ درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے آج فیصلہ سنایا گیا ہے ایک تو کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق تھی اس کے علاوہ جج پر بھی اعتراض کر رکھا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے اور اس کیس کو دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی استدا کی گئی تھی اس درخواست کو اسلام آباد ہائی کورڈ کی جانب سے مصرد کر دیا گیا ہے جبکہ جو تیسری درخواست تھی جو کہ ٹرائل کورڈ کے جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ پر مبینہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹوں کا معاملہ تھا اس پر عدالت نے ایف آئی اے کو مزید تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے اور دس روز میں ریپورٹ کمپائل کر کے اسلام آباد ہائی کورڈ میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ ٹرائل روکنے کی حکم امتنا کی جو درخواست تھی اس پر فوری کوئی ریلیف چیئرمن پی ٹی آئی کو نہیں مل سکا اس پر عدالت